موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسی مزید فی عبواب کے بعد ہم جو ٹاپک اپنا شروع کرنے لگے ہیں وہ عربی زبان کا عربی گرامر کا انتہائی اہم ٹاپک ہے اور عربی گرامر کے جو چند میرے پسندیدہ ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک ہے یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ عام طور پر عربی گرامر کی کلاسز میں پڑھایا نہیں جاتا لیکن میری رائے کے مطابق اس ٹاپک کو کور کیے بغیر آپ قرآن مزید کے الفاظ کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے ٹاپک جہاں انتہائی ضروری ہے وہاں انتہائی دلچسپی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا پسندیدہ ترین ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے غیر صحیح افعال دو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ہے غیر صحیح اور ایک ہے افعال غیر والی ٹرمنالوجی ہم نے ہمیشہ کسی بھی ایک جیس کے اپوزٹ کے طور پر بولی ہے جیسے ہم نے کہا جی کلاس میں جو موجود طلبہ ہیں وہ حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں وہ غیر حاضر ہیں تو یہ غیر کا لفظ جو ہے یہ اپوزٹ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو اب جو ٹرمنالوجی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے غیر صحیح افعال غیر صحیح ایک اور افعال دو تو گویا افعال فیل کی جمعہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی افعال پڑھے یا ان کی گردانے کی وہ سب کے سب صحیح افعال کی گردانے تھے آج سے جو ہم شروع کریں گے وہ غیر صحیح افعال ہوں گے اور گویا یہاں پر جو غیر صحیح ہے وہ صحیح کے مقابلے میں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو پہلے آپ نے افعال پڑھے تھے وہ صحیح تھے اب جتنے بھی ہوں گے وہ غلط ہوں گے یعنی یہ غلط افعال نہیں ہے یہ صحیح کے مقابلے میں غیر صحیح کی ٹرمنالوجی ہے اچھا یہ تقسیم افعال کی کس بیس پہ کی گئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں فیل کی تقسیم مختلف انداز سے کی گئی ہے گرامر کی کتابوں میں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جب ہم نے فیل شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ فیل زمانے کے ادبار سے عربی زبان میں دو قسم کا ہوتا ہے زمانے کے ادبار سے فیل ماضی فیل مدارے تو زمانے کے ادبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں ماضی اور مدارے پھر جو جو ہم آگے گئے ہمارے صاحب نے بات یہ آئی کہ کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفہول کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی تو مفہول کے چاہنے یا نا چاہنے کے ادبار سے بھی فیل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی مفہول چاہیے یا نہیں چاہیے اگر چاہیے تو وہ ہم نے متعددی افعال قرار دیئے اور جنہیں نہیں چاہیے تھا مفہول انہیں ہم نے لازم افعال قرار دیا تو گویا مفہول کے چاہنے یا نا چاہنے کے ادبار سے بھی فیل کی دو قسمی ہوئیں فیلے لازم اور فیلے متعددی اس کے بعد ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات جملہ فیلیاں میں فائل مذکور ہوتا ہے چاہے وہ ناؤن کی صورت میں ہو چاہے پروناؤن کی صورت میں ہو منشنڈ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آپ فائل کو منشن ہی نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے ہم نے فیل مجھول پڑا تھا پیسی وائز پڑا تھا تو گویا فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے بھی فیل کی دو قسمیں بنی فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے فیل کی دو قسمیں آئیں ایک فیل معروف جس کو ہم نے ایکٹی وائز کہا اور دوسری فیل مجھول جس کو ہم نے پیسی وائز کہا تو یہ تیسری قسم تھی فیل کی اس کے بعد ہمارے سامنے فیل کی تقسیم کچھ اس انداز میں آئی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے 99 اشاریہ 99 فیصد افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا تین حرفی مادہ ہوتا ہے باقی جو 0.01 پرسنٹ ہیں ان کا چار حرفی مادہ ہے کسی بھی فیل کا چار حروف سے زائد مادہ ہو ہی نہیں سکتا نہ تین سے کم ہو سکتا ہے نہ چار سے زائد ہو سکتا ہے تو اس ادبار سے حروف مادہ کی تعداد کے ادبار سے فیل کی دو قسمیں بنی سلاسی تین حرفی مادہ اور وہ 0.01 پرسنٹ روبائی یعنی چار حرفی مادہ اب ظاہر بات ہے وہ بھی ہیں کہیں نہ کہیں استعمال ہوئی جاتا ہے ان کا تو یہ تقسیم جو ہے سلاسی کی اور روبائی کی یہ تھی حروف مادہ کی تعداد کے ادبار سے تو چار طرح کی تقسیم آپ نے فیل کی دیکھ لیے اب یہ جو تقسیم ہے نا غیر صحیح افعال اور صحیح افعال یہ کس بیس پہ ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ تقسیم کی گئی ہے حروف مادہ کے ادبار سے آپ کہیں حروف مادہ کے ادبار سے تو کر لی نہیں وہ تقسیم تھی سلاسی اور روبائی کی حروف مادہ کی تعداد کے ادبار سے یہ تقسیم ہے itself حروف مادہ کے ادبار سے کہ وہ حروف مادہ کیا ہیں تو گرامر میں عربی زبان میں حروف مادہ کے ادبار سے فیل دو طرح کا ہوگا یا وہ صحیح ہوگا یا غیر صحیح ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں جی فیل غیر صحیح کب کب ہوتا ہے فیل غیر صحیح کب کب ہوتا ہے تو تین صورتوں میں کوئی بھی فیل غیر صحیح ہو جائے گا تین صورتوں میں وہ تین صورتیں آپ سمجھ لیں انشاءاللہ بات ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گی پہلی صورت ہے جب بھی کسی فیل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر بھی حمزہ آ جائے تو فیل صحیح فیل کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح فیل کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے صحیح حمزہ آ جائے مثلا اس کی ایکزیمپل میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں حمزہ میم اور راہ تین روٹ لیٹرز ہیں حمزہ آ گیا اب یہ فیل جو بنے گا وہ غیر صحیح ہوگا صحیح نہیں ہوگا اسی طرح ایک ایکزیمپل اور دیتا ہوں سین حمزہ اور لام حمزہ آ گیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلی ایکزیمپل میں حمزہ سٹارٹ میں تھا دوسری ایکزیمپل میں حمزہ درمیان میں آ گیا تو تیسری ایکزیمپل میں میں حمزہ کو اینڈ پہ رکھوں گا تو قافرا حمزہ تو یہ غیر صحیح فیل کی پہلی قسم ہوگی وہ قسم جس میں حمزہ آ جائے تو میں بات کر رہا تھا کہ عربی گرامر میں کوئی بھی فیل غیر صحیح کب کب ہوتا ہے تو اس کی ایک صورت تھی کہ جب بھی حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو وہ فیل صحیح نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح ہو جاتا ہے دوسری صورت بتانے لگاؤں دوسری صورت کسی بھی فیل کے غیر صحیح ہونے کی یہ ہے کہ حروف مادہ میں کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے حرف ریپیٹ ہو جائے یعنی حرف کی تقرار ہو جائے تقرار ریپیٹیشن کو کہتے ہیں کوئی حرف دو مرتبہ آ گیا جیسے میں نے کہا با با اور را دو دفعہ آ گیا میں نے کہا سا لام اور سا اب یہ الفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ببر شیر آپ نے سنا ہوئے تو یہ ببر دیکھیں دو دفعہ آ گیا حرف ریپیٹ ہو گیا سلوس کا لفظ ہم تہائی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں سا دو دفعہ ہے اسی طرح مدد کا لفظ یہ بھی خیر صحیح ہوگا اس لیے کہ دیکھیں حرف دو مرتبہ آ رہا ہے اور ان تینوں ایکزمپلز میں حرف کے دو مرتبہ آنے کی مختلف صورتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو یہ بھی فیل غیر صحیح کی کیٹیگری میں چلا جائے گا کونسا جب حروف مادہ میں کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے تیسری صورت جس میں کوئی فیل صحیح کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح ہو جاتا ہے وہ کونسی ہے وہ صورت یہ ہے کہ جب کسی فیل کے حروف مادہ میں واو یا یا آ جائے حروف مادہ میں واو یا یا آ جائے یہ واو اور یا جو ہیں ان دو حروف کا ایک خاص نام ہے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی فیل کے حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے واو آ جائے یا یا آ جائے تو اب فیل جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح ہو جاتا ہے اب اس کی بھی میں ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے میں واو کی ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں بس میں میں کہتا ہوں جی واو ایندال واو آ گیا ٹھیک میں کہتا ہوں جی قاف واو لام کال واو آ گیا دال این اور واو تو واو شروع میں بھی آ سکتا ہے واو درمیان میں بھی آ سکتا ہے واو ایند میں بھی آ سکتا ہے تینوں صورتوں میں آپ اسے خیر سے ہی فیل کہیں گے یہ واو کی ایکزمپلز ہوں گی یا کی ایکزمپلز یا سین اور راہ ٹھیک یا شروع میں آ گیا پھر میں کہتا ہوں با یا اور این تجارت کے لیے بھئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں یا درمیان میں آ گیا تیسی وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہا دال اور یا خدا کا لفظ آپ نے سنا ہوئے تو یہ چھے ایکزمپلز جو ہیں یہ غیر سے ہی فیل کی ایکزمپلز ہیں اور کونسی کٹیگری کی کٹیگری نمبر تین کی ٹھیک ہے حرف علت کے آنے کی تفصیل سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر کٹیگری کو پڑھیں گے لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کسی فیل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے وہ غیر سے ہی تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اس غیر سے ہی کو ہم نام کیا دیں گے حمزہ والے خیر سے ہی کو کیا نام دیں گے تو نوٹ کر لیں کہ حمزہ والا خیر سے ہی فیل جو ہے اس کو گرامر کی اسطلاح میں محموز کہا جائے تو خیر سے ہی فیل کی پہلی قسم محموز خیر سے ہی فیل کی پہلی قسم کا نام محموز ہے محموز کیا ہوتا ہے محموز وہ خیر سے ہی فیل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے جب کسی خیر سے ہی فیل کے حروف مادہ میں حرف ریپیٹ ہو جائے تو اس غیر صحیح فیل کو گرامر کی اسطلاح میں مضاعف کہتے ہیں مضاعف ایک آپ نے مضاعف مضاعف علیہ پڑھا ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ہے مضاعف آپ سے پوچھیں کہ یہ مضاعف کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ وہ غیر صحیح فیل ہے جس کے حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آجائے اور تیسری صورت جس میں فیل کے حروف مادہ میں حرف علت میں سے کوئی حرف آجائے وہ گرامیٹیکلی موتل کہلاتا ہے موتل موتل اسے آپ نے موتل نہیں پڑھنا یہ موتل ہے لام پہ شرد ہے انشاءاللہ محموز مضاعف اور موتل یہ جو غیر صحیح فیل کی تین قسمیں ہیں ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کچھ مادے بولتا ہوں کسی فیل کے تین حروف پر مجتمع مادے بولتا ہوں آپ بس یہ فیصلہ کر دیجئے گا کہ یہ صحیح فیل کی کیٹیگری کا مادہ ہے یا غیر صحیح فیل کی کیٹیگری کا مادہ ہے بلکہ بولتا کیوں میں لکھ دیتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ نوم سواد راں صحیح یا غیر صحیح فیل صحیح اگر آپ سے پوچھیں کہ کیوں صحیح ہے تو آپ کہیں گے اس لیے کہ اس میں نہ تو حمزہ ہے نہ ہی ہر کی تقرار ہے اور نہ ہی ہر فیل لت ہے اس لیے یہ صحیح ہے ایکسلنٹ جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس فیل کے حروف مادہ کے حال سے بتائیں کہ یہ صحیح کیٹیگری میں جائے گا غیر صحیح کیٹیگری میں جائے گا جواب آپ کے پاس الحمدللہ تیار ہے میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ حروف مادہ فیل کی کس قسم کو ایکسپلین کریں گے صحیح کو یا غیر صحیح کو غیر صحیح اور آپ کہیں گے غیر صحیح اور زیادہ غیر صحیح یعنی ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ حرف علت بھی آ رہا ہے اور حمزہ بھی آ رہا ہے اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں جی را واؤ اور یا یہ کس کٹیگری میں آئے گا آپ کہیں گے غیر صحیح اور ڈبل غیر صحیح دو حروف علت آگئے تو ماشاء اللہ آپ کو پہچان ہوگی ہے کہ صحیح فعل کیسے پہچاننے اور غیر صحیح فعل کیسے پہچاننے اب ایک سوال آپ کے ذہنے پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم یہ غیر صحیح فعل کو کیوں پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے جو گردانے کی تھی اس میں کہیں کہیں ہمیں حمزہ بھی مل گیا تھا کہیں کہیں واؤ بھی آپ نے لکھ دیا تھا کہیں کہیں تقرار بھی آ گئی تھی اور گردانے ہم نے کی تھی تو جو گردانے آپ نے کی ہیں حمزہ آنے کی صورت میں حرف کی تقرار آنے کی صورت میں اور حرف علت آنے کی صورت میں وہ صحیح نہیں کی ہیں آپ نے لیکن چونکہ غیر صحیح کی گردانیں کرنے کے لئے صحیح کی گردانیں آنی چاہیے اس لئے اس وقت آپ کو اکنور کر دیا گیا آپ کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے شابہ 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 لیکن آج سے آپ کو باتا چلے گا کہ جب بھی کوئی فیل صحیح کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر فیل کی گردان اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ کرتے آئے ہیں بیسیکلی ہوتی اسی طرح ہے لیکن لفظوں میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں اب وہ تبدیلیاں بعض وقت بعض وقت ماضی کی گردان میں ہوتی نہیں ہے مزارے کی گردان میں ہوتی ہے غیر صحیح فیل ہونے کی صورت میں بعض وقت دونوں گردانوں میں ہوتی ہے بعض وقت دونوں گردانوں کی کچھ سیغوں میں ہوتی ہے اور بعض وقت پوری کی پوری گردانیں بدل جاتی ہیں تو اس ادبار سے انتہائی دلچسپ ٹاپک آئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ عرب بولتا ہے لیکن سلامو ہمارے ان علماء پر جنہوں نے محنتیں کر کے رولز نکال لیے کہ ان رولز کے تحت تبدیلیاں کر کے وہ بولتا ہے حالانکہ وہ رولز اسے خود نہیں پتا وہ بس زبان سے ادا کر دیتا ہے لیکن وہ ادائیگی اتنے خوبصورت انداز سے ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس کے بیچے ایک قاعدہ بن جاتا ہے تو اب ہم غیر صحیح افعال میں محموز کو اس وقت اپنا مین ٹاپک بنا کر ڈسکس کرنے لگے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ فیل حروف مادہ کے ادبار سے دو طرح کا ہوتا ہے صحیح اور غیر صحیح غیر صحیح فیل کب ہو جاتا ہے جب اس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حرف فیلت میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم پہلے غیر صحیح فیل محموز کو شروع کرتے ہیں مداف اور موتل کو میں نے مٹا دیا باقی بچا کے پاس محموز اور محموز کو ہم شروع کرنے لگے ہیں محموز کی دیفنیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایسا غیر صحیح فیل جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے حمزہ فا این اور لام تین حروف ہی ہوتے ہیں نا مادے کے ان میں سے فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے این کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے اس اعتبار سے محموز کی تین قسمیں کرتے ہیں اگر آمروالے پہلی قسم جس میں حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آئے اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ محموز الفا ہے محموز الفا یعنی وہ محموز جس میں حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آئے اب ایک میں نے بتا دیا تو دو آپ خود بنا سکتے ہیں دوسرے قسم کیا ہو جائے گی محموز العین عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ گیا تیسے قسم بن جائے گی محموز لام لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ رہی ہے تو حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے این کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے تینوں جگہوں پر آنے کے ادبار سے الگ الگ ان کا نام پڑ گیا مین نام محموزی اب ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے لگوں جو اصل محموز کا خلاص ہے یا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں گردان میں ماضی مزارے دونوں میں یا کسی ایک میں وہ 99.99% محموز الفا میں ہوتی ہیں محموز الفا میں ہوتی ہیں محموز الاین اور لام میں تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو مین ٹاپک ہمارا محموز الفا ہوگا اب محموز الفا کے مادے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مختلف بابوں میں رہ کر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو پہلا مادہ جو ہمارے پاس لکھا ہے وہ ہے حمزہ میم را اس کو میں اس طرح لکھوں گا کیونکہ ہم حمزہ کس کو کہتے ہیں وہ الف جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو تو یہ بن گیا جی حمزہ میم اور را اور سلاسی مجرد کی بات کر رہا ہوں تو باب مون سے استعمال ہوتا ہے ماضی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا امرہ اور مزارس کا کیا بنے گا اب میں آپ کے سامنے اس کی گردان کرتا ہوں امرہ امرہ امرو امرت امرتا امرنا امرتا امرتما امرتم امرتی امرتما امرتن امرتو امرنا اوکے کوئی پروپلم نہیں ہوئی نہ مجھے نہ آپ کو سب اوکے مزاری کی گردان کرتا ہوں یا امرو یا امرانی یا امرونا تا امرو تا امرانی یا امرنا تا امرو تا امرانی تا امرونا تا امرین تا امرانی تا امرنا امرو نا امرو کوئی پروپلم نہیں ہوئی ہمیں کوئی پروپلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے پروپلم ہوگی عرب کو اب عرب کو ان دونوں گردانوں میں کہاں پروپلم ہوئی ہمیں تو کوئی نہیں ہوئی لیکن عرب کو ایک جگہ پروپلم ہوئی دونوں گردانوں میں سے صرف ایک جگہ پروپلم ہوئی جہاں اسے پرابلم ہوئی وہاں پر اس نے تبدیلی کر دی اب کہاں پر اسے پرابلم ہوئی کیوں پرابلم ہوئی اور اس نے کیا تبدیلی کی یہ تین سوالات ہیں جن کا جواب میں آپ کو دینے لگاؤ تو نوٹ کر لیجئے محموز میں جو تبدیلی ہوگی نا کسی بھی لفظ میں وہ تبدیلی ہوگی ایک سیچویشن جب پیدا ہو جائے گی ایک سیچویشن پیدا ہوگی سیچویشن پیدا کیا ہوگی سیچویشن پیدا یہ ہوگی کہ گردان کر رہے ہیں آپ محموز کی اور محموز الفاہ کی بات ہی میں کر رہا ہوں گردان کرتے کرتے آپ کے سامنے کسی سیخے میں کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو گئے دو حمزے اکٹھے آ گئے دو حمزے صرف اکٹھے ہی نہیں آئے ایک شرط کے ساتھ اکٹھے آئے کہ پہلا حمزہ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت تھی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت تھی اور دوسرا حمزہ ساکن تھا یعنی آپ گردان کر رہے ہیں گردان کرتے کرتے آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آیا جس میں یہ سیچویشن پیدا ہوئی دو حمزے اکٹھے ہوئے اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا دوسرا ساکن تو حرکت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا حرکت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے پہلے حمزے پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو یہ سیچویشن پیدا ہو جائے تو عرب کو پتہ نہیں کیوں اسے پڑھنا مشکل ہوتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں عرب اس سیچویشن میں تبدیلی لاتا ہے اور تبدیلی یہ لاتا ہے سن لیجیے تبدیلی یہ لاتا ہے کہ وہ دوسرے حمزے کو بدل دیتا ہے دوسرے حمزے کو بدل دیتا ہے پہلا حمزہ اسی طرح رہے گا لیکن دوسرے حمزے کو بدلے گا کس میں بدلے گا دوسرے حمزے کو وہ یا تو علف میں بدلے گا یا وہ یا میں بدلے گا یا وہ واو میں بدلے گا گردان کرتے ہوئے کسی بھی لفظ میں دو حمزے کٹھے ہو جائیں اس شرط کے ساتھ کہ پہلے حمزے پہ کوئی حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرا حمزہ علف یا واو میں بدل دیا جاتا ہے علف میں کم بدلا جاتا ہے جب پہلے حمزے پہ زبر ہو یا میں کم بدلا جاتا ہے جب پہلے حمزے پہ زیرو واؤ میں کب بدلہ جاتا ہے جب پہلے حمزے پہ پیش ہو تو دیکھیں حمزہ پیش واؤ وہاں تھا اور نے کہا جی او اسی ہو گیا حمزہ زیر یا ای حمزہ زبر علف آ ہم نے جب اردو پڑھنی سیکھی تھی تو آپ کو علف اور علف مد دو سکھائے کے تھے نا علف انار اور علف مدہ آم تو وہ جو آ کی آواز ہے نا وہ یہ اس طرح پیدا ہوتی ہے مصف میں یہ علف مد اس طرح نہیں آپ کو لکھی ملے گی مصف میں آپ کو یہ اس طرح لکھی ہوگی یعنی علف کے اوپر کھڑی زبر اب میں آپ کے سامنے دوبارہ کرتا ہوں امرہ یا امرو کی آپ مجھے نوٹ کر کے بتائیے کہ کہاں پر یہ سیچویشن پیدا ہوئی کونسی جہاں پر دو حمزے کٹھے ہوئے صحیح اور اس کے بعد پھر اسے تبدیل کیجئے گا امرہ اوکے امرہ کوئی دو حمزے کٹھے نہیں ہو رہے ماضی کے گردان بلکل صحیح کی طرح ہی ہوئے امرہ اوکے کوئی دو حمزے کٹھے نہیں ہوئے یہاں پر پیدا ہوگی اور نا امرہ نہیں پیدا ہوگی لہذا امرہ کو جب آپ کے سامنے سیشا ہے آیا نا آمرو والا یہ والا تو یہ بن جائے گا جی آمرو بس یہ اتنی سے تبدیلی تھی جس کے لئے میں غیر سے فعل محمود کو پڑھنا پڑا سورہ یوسف میں آمرو کا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے سب عورتوں کے سامنے ایک تو کنفیشن کیا کہ ہاں میں نے ہی اسے بہکایا تھا لیکن یہ بچ نکلا فستع سما اور پھر اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اِن اگر لم يفعل اس نے نہ کیا نہ کیا کیا نہ کیا مَا آمرو ہوں وہ چیز جس کا آمرو ہوں میں حکم دیتی ہوں اسے اِن لَمْ يَفَلْ اگر اس نے نہ کیا مَا آمرو ہوں وہ جس کا میں نے اسے حکم دیتی ہوں یا دوں گی تو لَا يُسْجَنَنَّا اسے ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا لَا مِتْاقِید نُوْنِ سَكِلَا لَا يُسْجَنَنَّا اسے ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا وَلَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاخِرِينَ اور یہ لازمان ضرور بے ضرور چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا ظاہر بات ہے جس بڑے کی چھوٹے کی لڑائی ہو تو کون جیتا ہے بڑا ہی جیتا ہے نا اور چھوٹا ظاہر بات ہے حق پہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ تو یہاں پر سیخہ استعمال ہوا آپ نے دیکھ لیا تو ریزلٹ ایک ہم نکال سکتے ہیں کہ اچھا سلاسی مجرت کے عبواب میں یہ سیچویشن جو آ رہی ہے نا دو حمزوں کے اکٹھے ہونے کی یہ فیل مزارے کے واحد متقلم کے سیخے میں آ رہی ہے ماضی اوکی ہے مزارے کے گردان میں صرف جو سیخہ نمبر تیرہ ہے نا وہاں پر یہ سیچویشن بنتی ہے لہٰذا وہاں پر ہم نے اب ا کو آ کر دینا ہے میں آپ کو کہتا ہوں جی حمزہ کاف لام ماد ہے حمزہ کاف لام باب نون اکلا یاکلو اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتو ما اکلتو مکلتی اکلتو ما اکلتونا اکلتو اکلنا اوکے پوری گردان بے فکر ہو کریں یاکلو یاکلانی یاکلونی تاکلو تاکلانی اکلنا تاکلو تاکلانی تاکلونا تاکلین فا آئے گا تو مزارع کی گردان کے تیرمیں سیحے میں تبدیلی واقع ہوگی جب بھی محمود الفا سلاسی مجرد اب آپ سے استعمال ہوگا تو ماضی کی گردان بالکل صحیح مزارع کی گردان میں صرف جو تیرمیں سیحے ہے اس میں سیچویشن پیدا ہونے کی وجہ سے تبدیلی آئے گی اور تبدیلی کیا آئے گی آپ کے سامنے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے اکل کیا ہے اس میں این کے ساتھ نہیں کیا میں نے کیونکہ این اگر کروں تو وہ محمود بنتا ہی نہیں ہے این کاف لام تو محمود تو بنتا ہی نہیں ہے نا وہ تو صحیح فعل ہے ہاں حمزہ کاف لام ہوگا تو پھر اس سے جو مزارع کا سیخہ بنے گا نا وہ بنے گا آکلو آکلو اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حدیث کی تھی سود کے مطالق تو اس میں آکل بنا تھا نا کھانے والا تو وہ اسی طرح آکل بنا تھا لیں جی ایکزمپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے سلاسی مجرد باب سے اب میں مزید باب سے ایک آدھی ایکزمپل آپ کے سامنے رکھوں روٹ لیٹرز ہیں جی حمزہ میم اور نون حمزہ میم اور نون باب ہے افعال کونسا باب ہے افعال سنتے ہی ماضی اور مزارع کا پہلا پہلا سیکھا آپ کے سامنے آ جانا چاہیے اگر سامنے نہیں آتا تو سامنے لے آئیں کتاب کھولیں کوپی کھولیں اور باب افعال کا ماضی افعالہ اور مزارع یفعالو نوٹ کرلیں اوکی ہو گیا اب فا این لام کی جگہ پہ آپ نے حمزہ میم نون ڈالنے ہیں نا فا این لام کو خالی کریں ماضی سے خالی کر دیا مزارع سے خالی کریں لینکہ دونوں جگہ سے میں نے حروف مادہ حمزہ میم نون کی جگہ خالی کر دی ہے اب میں فیٹ کرنے لگا ہوں حمزہ میم نون کو میں نے ڈالا جی حمزہ میم نون حمزہ میم نون عزت صاحب دیکھیں آپ نے حمزہ میم نون کو باب افعال میں ڈالا ماضی کے پہلے ہی سیگے میں وہ سیجیویشن بن گئی پہلے سیگے میں بن گئی دو حمزہ کٹھے ہو گئے صرف ہی کٹھے نہیں ہوئے اس شرط کے ساتھ ڈکٹھے ہوئے کہ پہلے پہ حرکت دوسرا ساکن تو آپ نے دوسرے حمزہ کو چینج کرنا ہے کس میں چینج کرنا ہے پہلے حمزہ کی حرکت حرکت زبر کے موافق حرف میں علف میں تو حمزہ زبر علف آ تو پہلا سیگہ آپ کا بن گیا آمنا 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 اب پہلا بن گیا تو آپ کی پوری ماضی کی کردان بدل گئی آمنا 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 جو آپ اتنا سنتے ہیں نا یاہی اللہ زینہ آمنا وہ آمنا باب فعال میں محمود الفا ہے آمنا 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 پوری گردان بدل گئی دیکھنے اور کوئی خاص لمبی چوڑی میند نہیں کرنے پڑی آپ کو ایک سیچویشن پیدا ہوئی ہے آپ نے اس کو چینج کر دیا مزارے میں آئیں مزارے میں دو حمزے کٹھے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے یہ یا ہے اور یہ حمزہ ہے دو حمزے تو نہیں آ رہے ہیں نا تو یہ یکمینو ہی رہے گا ہاں بس لکھنے کی صورت میں کچھ یوں ہو جائے گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا حمزہ ایک ڈیلیکیٹ لیٹر ہے یہ کرسی چاہتا ہے کبھی یہ الیف کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کبھی یہ واو کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کبھی یہاں پر بیٹھ جاتا ہے کبھی الگ سے دظر آ رہتا ہے تو یہاں پر زیادہ زیادہ یہ واو کی کرسی پر بیٹھ جائے گا یکمینو اب میں یکمینو کی گردان کر رہا ہوں یکمینو یکمینانی یکمینونا ٹھیک ہے اللہزین یکمینونا تؤمنو تؤمنانی یکمیننا تؤمنو تؤمنانی تؤمنونا تؤمنینہ تؤمنانی تؤمننا اؤمنو مزارے کے تیرے سیگے میں پرابلم پھر آگی تو آپ نے اسے اومینو بنا دیا اومینو اومینو اور نومینو اچھا اور مزے کی بات دیکھیں آمنہ یومینو کو افعال کے وزن پر اگر میں فٹ کروں یہ دیکھیں ذرا افعال تو یہاں پر کیا آئے گا حمزہ میم اور نون کیا بنا ایمان تو دو حمزے کٹھے ہوئے پہلے پہ حرکت دوسرا ساکن دوسرے حمزے کو کس میں بدلنا ہے یامے یامے بدلا اور آپ کا بن گیا جی ایمان تو اصل میں ایمان تھا جو کہ ایمان بن گیا تو آمنہ یومینو ایمانا آمنہ یومینو ایمانا غیر صحیح کی گردان کرنے سے پہلے آپ کو صحیح کی گردان آئے گی تو غیر صحیح کی گردان کریں گے نا یعنی پہلے آپ نے بلکل اسی پیٹر پر گردان کرنی ہے پھر جہاں پر کوئی چینج آئے تو اس چینج کو وہاں پر اپلائی کر سکتی ہے باسم میں آگی جی تو ریزلٹ کچھ یوں نکلا کہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ محموز الفاہ اسی میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں صحیح اور سلاسی مجرد اب آپ سے محموز الفاہ آتا ہے تو فیل مزاری گردان کا صرف تیرہ سی کا جو ہے وہ بدلتا ہے اور اگر محموز الفاہ باب افعال میں آ گیا تو ماضی کی پوری گردان بدل جاتی ہے تو ماضی کی پوری گردان بدل جاتی ہے اور مزاری گردان اسی طرح جو تیرہ سی کا ہے تیرہ سی کا وہ بدلتا ہے حمزہ خاہ اور راہ محموز الفاہ باب تفیل جی کیا کریں گے اخرا باب تفیل فعل اخرا یو اخیرو اخرا یو اخیرو تاخیرن تو اخرا کوئی دو حمزے کٹھے نہیں ہو رہے اخرا اخرا اخرو اخرت اخارتا اخرنا اخرتا اخرتما اخرتم اخرتی اخرتما اخرتو اخرتنا اخرتو اخرنا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ سیچویشن ہی نہیں پیدا ہوئی سیچویشن پیدا ہوگی تو تبدیلی آئے گی یو اخیرو یو اخرا نی اخرا να تو اخرا تو اخرا اہری سے کٹھے تو ہو رہے ہیں لیکن دوسرا ہمزہ ساکن نہیں ہے لہٰذا تبدیلی نہیں ہوگی تو باب تفعیل میں تو ماضی مزارے دونوں کردانوں میں نہیں ہوئی سمجھنے والی بات صرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سیچویشن پیدا ہو رہی ہے تبدیلی کی یا نہیں ہو رہی ہے اگر سیچویشن پیدا ہو رہی ہے سیچویشن کیسے پیدا ہوتی ہے دو حمزے کٹھے آگئے پہلے حمزے پہ حرکت دوسرا ساکن وہ سیچویشن ہے سیچویشن ہے تو دوسرا حمزہ بدلا جائے گا پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرکت میں اگر سیچویشن ہی نہیں پیدا ہو رہی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی باب مفعالہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں حمزہ خا اور زال باب مفعالہ باب مفعالہ سنتے ہیں فائلا یفائلو میں خالی جگہ کر رہا ہوں فائلا یہ خالی جگہ کرتی ہیں میں نمازی کی یفائلو جگہ خالی کرتی ہیں مادہ ڈال رہا ہوں میں ہاں جی حمزہ زبر علی آ یہاں پر وہ تبدیلی سے آ نہیں بنا وہ آٹومیٹیکلی آ بن گیا یہ بن جائے گا آخذہ یہ بن جائے گا یو آخذو آخذہ یو آخذو تو یہ جو آ کی آواز ہے نا یہ کسی تبدیلی کے تحت نہیں آئی یہ ویسے ہی آگئی بس آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ سیچویشن پیدا ہونی چاہیے سیچویشن پیدا ہوگی تو رول اپلائی ہوگا سیچویشن پیدا نہیں ہوگی تو رول اپلائی نہیں ہوگا اب وہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے کہ چینجز جو ہے وہ محمود الفاہ میں ہی ہوتی ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ صحیح محمود اللہ میں نہیں ہوتی چیک کر لیتے ہیں یہی کاف راہ حمزہ مادہ لیتے ہیں اور اس کو باپ فاسے رکھتے ہیں کیا بنے گا یہ دی قرآہ یا قرآہ کرا 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 کش نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے اگزمپل یہ لے لیں محمود این والی باب فاسے رکھیں اس کو جی کیا بنے گا سَأَلَا يَسْأَلُوا سَأَلَا يَسْأَلُوا سَأَلَا سَأَلَا سَأَلُوا سَأَلَت سَأَلَتا سَأَلْنَا سَأَلْتا سَأَلْتُمَا سَأَلْتُم سَأَلْتِ سَأَلْتُمَا سَأَلْتُنَّا سَأَلْتُو سَأَلْنَا اوکے ہاں وہ جو کہیں کہیں تبدیلی آتی ہے نا کہیں کہیں تبدیلی جو کہ قائدے کے تحض بھی نہیں ہوتی قائدے کے تحض بھی نہیں ہوتی وہ آپ کو بتا کے تو اس ٹوپیک کو میں کلوز کرتا ہوں اس سے میں فیلیمر بنانا چاہتا ہوں فیلیمر بنانے کے لئے سٹیپ نمبر ایک اخف کریں اخف کیا سکونہ آگیا علامت مزارحہ اٹھائیں پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے شروع میں حمزت الوصل لگانا ہے اور حرکت یہاں پر زبر ہے تو زیر لگا دیں پیش ہوتی تو پیش لگانا ہے ٹھیک ہے نا زیر یا زبر ہو تو زیر ہی لگتی ہے یہ بن گیا جی اس ال اس ال یہ اوریجنل اس کا فعل عمر ہے لیکن قرآن مجید میں اس ال کی بجائے سل فعل عمر استعمال ہو رہا ہے سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھ اصل بنتا تھا اس ال لیکن قرآن مجید میں سل استعمال تو کچھ چیزیں قائدوں میں بھی نہیں آتی لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اسی طرح تین افعال ایسے ہیں حمزہ خا ظال حمزہ کاف اور لام اور حمزہ میم اور راہ ٹھیک یہ تینوں جو ہیں یہ باب نون سے استعمال ہوتے ہیں اور ان تینوں مادوں کا جو فعل عمر بنتا ہے نا وہ قائدے کے خلاف بنتا ہے جو قائدے کے ساتھ بنتا ہے نا عرب اس طرح استعمال نہیں کرتا عرب اخذہ یا خضو کا فعل عمر استعمال کرتا ہے خض یا 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 خضو کتاب ابی کوا اکلا یا کلو کا فعل عمر استعمال کرتا ہے کل اور امرہ یا مرو کا فعل عمر استعمال کرتا ہے مر اصل میں اس طرح بنتے نہیں ہیں بنتے یا اور طرح سے ہیں جب آپ عمر بنائیں گے نا تو وہ کچھ اور بنیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ اپنا کام صحیح کریں گے لیکن عرب جو ہے اب وہ سب کچھ ہی آپ کو بتا دے تو پھر اس کے پاس کیا رہ گیا لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ قائدے کے تحت چلیا لیکن کچھ چیزیں ہی ہیں ابھی جو ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو الحمدللہ جی خیر سی افعال میں جو پہلا ٹوپک تھا ہمارا محمود وہ مکمل ہو گیا محمود وہ خیر سی فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آجا اور جب بھی کوئی فعل خیر سی ہو جاتا ہے تو اس کی گردان کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتی ہے انشاءاللہ آگلے لیکچر میں خیر سی افعال کی دوسری قسم مضاف اس کے حوالے سے بات کریں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطلی اللہ